اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تین کام کے کرنے کا ایک عدل کرنا عدل کا مفہوم بڑا وسیعہ عام بولنے میں کہتے ہیں انصاف ہمیشہ کرنا نائنصافی مت کرنا انصاف پر گھر بھی چلتا ہے انصاف پر سماج بھی چلتا ہے اس انصاف پر ملک بھی چلتا ہے جہاں انصاف ختم ہو جائے وہاں حکومتیں بھی باقی نہیں رہتے اور شور کر کے بتائیں یہ عدالتوں کے فیصلے ہیں اور عدالتوں سے نائنصافیوں کے فیصلے ہوں اور یہ بتایا جائے یہ عدل ہے اس سے کبھی حکومتیں باقی نہیں رہنا ہوئے یہ ایسا لفظ ہے عدل کا لفظ جس نے بتا دیا کہ نظام کیسے قائم ہوتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا والإحسان دوسری چیز احسان کا حکم دیتا ہے احسان کے بغیر سماج کبھی قائم نہیں ہو سکتا رشتہ داروں کو دیتے رہنا یہ تین کرنے کے کام اللہ تعالیٰ نے یہاں بکا ہے عدل کے معنی تو برابری کے ہیں مگر یہ برابری ہر معنی میں برابری ہے انصاف کا معاملہ آ جائے انصاف کرنا ہے نائنصافی عدل نہیں ہو سکتا قرآن مجید نے اس کو دہرائے انت حکمو بالعدل جب تم فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو عدل ہے تو عدالت ہے اور عدل نہیں ہے کہہے کی عدالت ہے اب عدل کا مفہوم قرآن نے یہ بتایا کہ عدل ایک چیز یہ ہے کہ ظاہر اور باطن میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہے لباس میرا نیک ہو لباس میرا نیکوں جیسا ہو میرا کردار بروں جیسا ہو یہ عدل نہیں ہو سکتا یہ دورنگی ہے یہ عدل کے بالکل خلاف ہے جیسے میں ظاہر میں ہوں مجھے ویسے باطن میں ہونا پڑے گا یہ عدل ہے یہ انصاف ہے اس لئے عدل کے کوئی ایک مفہوم نہیں ہے ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے اس کے مفاہیم کو ذکر کیا ہے کہ عدل کا ایک مفہوم یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ عدل کر اللہ کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اللہ کی جو حق ہے اس میں نائنصافی نہ کر اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کو مانا جائے اللہ کا حق یہ ہے اللہ ہی کی عبادت کی جائے اللہ کا حق یہ ہے صرف اللہ کو ککارا جائے اگر کوئی آدمی اپنے مالک کے بارے میں عدل نہیں کرتا وہ عدل نہیں کہلا سکتا وہ مجرم ہے وہ عدل پر قائم رہنا ہے اور عدل کا پہلا مفہوم یہ ہے کہ بندے اور رب کے درمیان عدل قائم ہو جائے اور بندے اور رب کے درمیان عدل یہ ہے کہ اللہ کے حقوق آدھا کی جائے دوسرا عدل یہ ہے کہ ایک بندہ اپنی ذات کے ساتھ عدل کرے اپنی ذات کے ساتھ عدل کیا ہے کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس کے جسم کو یا اس کی روح کو نقصان پہنچے ہر ایسا کام کرے جس کا جسم کو فائدہ ہو اور اس کی روح کو فائدہ ہو یہ اپنی ذات کے ساتھ عدل ہے ایک آدمی گھٹکہ کھا رہا ہے شراب پیرا ہے یہ کیا کر رہا ہے اپنی ذات کے ساتھ عدل نہیں کر رہا ہے اسلام نے جو عدل کہا ہے یہ عدل کا کوئی ایک مفہوم نہیں ہے عدالت میں صرف عدل نہیں ہوتا انفرادی انڈیویجوال لائف میں انفرادی زندگی میں بھی عدل ہوتا ہے اپنی ذات کے ساتھ عدل یہ ہے کہ آدمی کوئی ایسا حرکت اپنا کام میں کرے جس سے اس کے جسم کو اس کی روح کو نقصان پہنچا اور تیسرا عدل یہ بھی ہے کہ خدا کی مخلوق کے ساتھ عدل کرے مخلوق کے ساتھ عدل یہ ہے کہ سب کے ساتھ خیرخواہی کرے سب کے ساتھ ہمدردی کرے سب کے بارے میں اچھا سوچیں اور سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے اپنے کسی قول سے اپنے کسی فعل سے اشارتاً باطناً ظاہراً اپنی کسی چیز کے ذریعے کسی کو نقصان نہ پہنچائے یہ خدا کی مخلوق کے ساتھ عدل اس لئے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک آدمی اپنے گھر میں بلی پالتا ہے اور وہ اسے کھانا نہیں دیتا کبھی اسے عدل پر رہنے والا شمار نہیں کیا جاس ہے ایک آدمی جانور پالتا ہے انسان تو دور کی بات جانور پالتا ہے جانور کو وقت پر پانی نہیں دیتا جانور کو وقت پر کھانا نہیں چارا نہیں دیتا تب بھی وہ عدل کرنے والا شمار نہیں ہوسکتا یہ عدل کے کئی مفاہیم بتا ہے جانور پالتا ہے